اسلام علیکم جوشیلے ٹرابلرز امید ہے بھئی تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بڑی زبردست گوڈ نیوٹ لے کے آئے ہیں وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر جا کے جوب کرنا چاہتے ہیں یوروز میں کمانا چاہتے ہیں یورپ بھومنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لئے ہے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی ویڈیو میں نون یورپین ویزا جو کہ اٹلی کے اندر ایک کوٹا سسٹم کے تحت دیا جاتا ہے جس میں آپ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنی جوب حاصل کر سکتے ہیں تو بھئی اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ایج، رنگ، مذہب، مستلگ، آئیلز کچھ بھی ضروری نہیں ہے اس جوب کے لئے اپلائے کرنے کے لئے تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مگر پہلے آپ کی سپورٹ ریکوائیڈ ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور نوٹفکیشن کو آن کرلیں تو بھئی اس ویڈیو کے اندر جو مینلی جوبز آ رہی ہوتی ہیں وہ ایگری کلچر، ٹوریزم، ہوتل اور ہسپیٹیلٹی سیکٹر کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اس ویڈیو کا جو نام ہے وہ ہے ڈیکریٹو فلوسی جس کا مطلب ہے جسے سن میں ایک کوٹا سسٹم ہے اور سن کوٹا سسٹم کے حساب سے اربن اور رورل کی جوبز کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے سیم اسی طرح سے یہ بھی ایک کوٹا سسٹم ہے جس میں اپروکسیمیٹلی دوہزار تیس کے اندر اٹی سکس تھاؤزن جوبز جو ہیں وہ اٹلی کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ نون یورپینز کو دے رہے ہوں گے مطلب کہ یورپینز کے علاوہ نون یورپینز جو کہ باہر سے ٹریبل کریں گے یا پھر اٹلی میں رہ رہے ہوں گے یا پوری دنیا میں کہیں بھی رہ کر اٹلی آنا چاہ رہے ہوں گے ان کو یہ پریبلیج حاصل ہوگی کہ اس بنیاد پہ ان کو جوب ملنے کے چاسز بڑھ جائیں گے لاسٹ ائر ٹو تھانڈ ٹوئنٹی ون کے اندر نمبر آف ویزاز جو تھے وہ اپروکسیمیٹلی سسٹی نائن تھاؤزن تھے جو کہ اس وقت بڑھ کے اٹی ٹو تھاؤزن کر چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اپروکسیمیٹ تھرٹین تھاؤزن ویزا کا انگریز ہوا ہے یہ بات ہائلائٹ کرتی ہے کہ اٹلی کو کتنی زیادہ لیبر شورٹیج ہے اور ان کو ضرورت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویزا دے سکیں اور اپنے ملک میں بلا کے ان سے کام کروا سکیں اب سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویزا کے اندر دو طرح کی جوبز آتی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں سب سے پہلے اس کے اندر سیزنل جوبز آ رہی ہوتی ہیں جن کا کونٹریک یا تو نو مہینے یا پھر ایک سال کا ہوتا ہے اور ان میں موسٹلی جو جوبز آتی ہیں وہ اگری کلچر سیکٹر ہسپٹیلٹی اور ٹوریزم کے اندر آ رہی ہوتی ہیں اگری کلچر سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں فلاور پکرز کی جوب اس کے علاوہ پیسٹیسائیڈز کی جوب اور دوسری وہ جوبز جو کہ اگری کلچر کے اندر آپ پی ٹی وی کے اوپر کسان ٹی وی کے اوپر دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اگری کلچر کو نیا نگلیک کرتے ہیں مگر باہر یورپ میں اسی اگری کلچر جوبز کی بہت زرہ ڈیمانڈ ہے اور بہت ہائیلی پیڈ سیکٹر ہے یہ دوسری کٹیگریہ ویزا ہوتا ہے نون سیزنل ویزا جس کے اندر آپ کو باؤنڈ نہیں کیایا تھا کہ آپ سال کے کسی مخصوص حصے میں ہی آکے کام کریں بلکہ آپ آزاد ہوتے ہیں کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ آکے کام کر ستے ہیں اور اس کا پیریڈ بھی ٹیمپری نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا زیادہ آتا ہے تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے وہ سیکٹر ہیں جن کی نون سیزنل ویزا میں ڈیمانڈ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے اندر روڈ ہولیج آیا تھا ہے دین بیلڈنگ ٹورس ہوتل اس کے علاوہ میکینکس ٹیلی کمیونکیشن فوڈ اور شپ بیلڈنگ کی کٹیگریز کے اندر فال کر رہی ہوتی ہے اب آئیے بات کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ان سیکٹرز کے اندر کونسی وہ جابز ہیں جو فال کر رہی ہوتی ہیں سب سے پہلے روڈ ہولیج کے اندر جو جابز فال کر رہی ہوتی ہیں جیسے اگر پاکستان کے اندر ڈرائیور ہے اور ٹرک ڈرائیو کرتا ہے یا پھر کوئی بھی ہیوی ویہیکل ڈرائیو کرتا ہے جس کی یہاں تک کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ جتنے بھی ٹرک والے ہیں وہ چرس پی کے ٹرک چلا رہے ہیں لیکن یورپ میں ان کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بہت زیادہ ہائیلی پیڈ جابز ہے یہ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو پورا دن ٹرک چلانا ہے بلکہ ایک مقصود ان کے ورکنگ آورز ہوتے ہیں جس کے اندر ان کو کام کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو اپنی ویہیکلز ڈرائیو کر دینی ہوتی ہیں بلڈنگ کٹیگری کے اندر کنسٹرکشن بیز جابز آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر بہت ساری ایک بڑی کٹیگری موجود ہے جیسے کہ کارپینٹر ہے میسر ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی اپلائی کر ستا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر الیکٹریشنز اور ہوم بیز پلمبر وہ ساری جابز اس کے اندر فال کر رہی ہیں جو آپ کے کنسٹرکشن میں ریلیٹڈ جابز ہوتی ہیں مطلب گھر بنانے میں کام آ رہی ہوتی ہے تیسری کٹیگری ٹوریس اور ہوتل کے اندر جابز فال کر رہی ہوتی ہیں اس میں ویٹرز ہوتے ہیں پروجیکٹ مینجرز ہوتے ہیں ہوتل مینجرز ہوتے ہیں ریزرویشن مینجرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو مختلف وہاں پہ یونٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے فور ایزمپل ایک یونٹ ہے ایک ڈریم ورلڈ ٹائپ کا ریزورٹ ہے اور ان کو وہاں پہ جیٹس کی سپیڈ بورٹ ان کو چلانے کے لیے وہاں پہ ان کو بورٹ رائیڈرز سائی ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ ان کو لائف گارڈ سائی ہیں ساری کی ساری جابز فال کر رہی ہوتی ہیں ٹوریزم کے اندر میکینکس کے اندر وہ سارے لوگ آیاتے ہیں جیسے کہ جنہوں نے شیرشاہ سے ڈبلوما کیا ہوتا ہے یا پھر دادہ بھائی شیف ڈیوٹ سے ڈبلوما کیا ہوتا ہے اور وہ سارے میکینکل بیس ڈبلوما میکینکس کی جاب جن کی آکے پاس کوئی سیٹیفیکیشن ہے وہ سارے لوگ اس کے اندر اپلائے کر ستے ہیں خاص کر جو میکینک بائیک کے میکینکس ہیں کار کے میکینکس ہیں ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کوئی چھوٹی سی افیلیشن سکل بیجڈ افیلیشن ہے مطلب کہ وہ یہ ثابت کر ستے ہیں کہ ان کو یہ سکل آتی ہے نہ کہ جب بار بھائی یہ بتائے کہ میری دکان پر سات سال سے کام کر رہے اس سے کام نہیں چلے گا بلکہ ایک سیٹیفیکیٹ شو کرنا ہوگا جو یہ ثابت کرے گا کہ آپ کو یہ سکل کرنی آتی ہے تو اگر آپ کے پاس بھی سکل ہے تو آپ بھی اپلائے کر ستے ہیں سیم اسی طرح سے باقی تین فیلڈ ہیں ٹیلی کمینکیشن فوڈ شپ بیلڈنگ اس کے اندر بھی مختلف جابز فال کر رہی ہوتی ہیں تو آپ خود دیکھ ستے ہیں کہ کتنی طرح کی جابز جو ہیں ان ڈیفرنٹ شیکٹرز کے اندر کیٹر ہو رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو ضرور اس کے اندر ایڈجس کر ستے ہیں تو بھئی ٹوٹل فورٹی فور تھاؤزنڈ ویزاز جو ہوتے ہیں وہ نون سیزنل ورک کی ہوتے ہیں جو سب سے زارہ ڈیمانڈ میں ہوتے ہیں اس کے بعد ریمیننگ تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ سیون ہنڈریڈ جو کوٹا ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے سیزنل ویزا کا اب اس کے اندر بھی جو باقی کا آٹھ ہزار ہوتا ہے وہ سیلف ایمپلوئیڈ کا ہوتا ہے مطبعہ آپ نہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنا وینچر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے بھی خاص کر ویزا کا ایک اسپیسیفک نمبر رکھا جاتا ہے دوستو ویسے تو اٹلی کی امیگریشن ہر سال ہی اوپن ہوتی ہے لیکن ہر گزرتے سال کے ساتھ یہاں پر کچھ چینجز آتی ہیں پولیسیز میں جن کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو آئیے آپ کو ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سال کی کیا پولیسیز ہیں اور کس طرح سے آپ اس ورک ویزا کو اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ لاسٹ یر سے کمپیر کریں تو تقریباً بارہ ہزارٹ کا کوٹا بڑھ چکا ہے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سپلائے بہت کم ہیں تو اپلائے کرنے کا چانس سب سے زیادہ ہے آج ابھی اسی وقت سارے لنکھ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کریں گے ان کو ضرور گو تھرو کی جائے گا دوسرا یہ ہے کہ نومالی جس طرح سے ہم اپنی ویزا پروفائل کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف ویزاز لیتے ہیں یوکے ہے ملیشیا ہے اور دوسرے ای ویزاز ہیں تو ان کی اپلیکیشن ہم خود فل کر رہے ہوتے ہیں مگر یہاں کے سینیریو کے اندر جو آپ کا امپلائر ہوگا اس کا کام ہوگا کہ وہ آپ کی پروفائل کو کمپلیٹ فل کرے اور مختلف فارمز آپ کے بحاف پہ وہ فل کر کے اپلائے کر رہا ہو تھرڈ نمبر پہ پوائنٹ آیا تھا ہے کہ آپ کا ورک ویزا جو ہے وہ نومالی 30 دیز میں آپ کے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے اور مزید 20 دن کے بعد فورت پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو آپ کا ویزا مل جاتا ہے مطلب کہ 60 دیز کے اندر آپ کا ویزا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپ فلائے کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اب نیکس کوئسن جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کون لوگ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا تھا کہ اس خاص پروگرام کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے بلکہ نہ اس کے اندر ایلٹس ریکوائیڈ ہے نہ کوئی خاص ایجوکیشن منشن ہے کہ ہونی چاہیے ہاں اسکل بیس کی آپ کی ریکوائیمنٹ ہے کہ اگر آپ کوئی اسکل جانتے ہیں تو اس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں اس کے علاوہ کوئی خاص ایج بھی اس کے اندر منشن نہیں ہے نہ جینڈر منشن ہے تو آپ عمر کی کسی بھی حصے میں ہو اگر دل جواں ہیں آپ کا تو آپ اس ویڈیو کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اب یہ تو پتہ چل گیا ہمیں کہ بھئی کون کون اپلائے کر سکتا ہے اب یہ پتہ کرنا ہے کہ اپلائے کرنا کیسے ہے تو اس کو میں آپ کے لئے چار سمپل سٹیپس پر بھریک کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ویڈا کو اپلائے کرنا ہے تو فرس سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو اٹلی کے اندر ایک جوب ڈھونڈنی ہے جو کہ سب سے مشکل کام بھی ہے اب یہ کام ہو سکتا ہے اس طرح کہ اگر تو آپ کوئی دوست اٹلی میں موجود ہے کوئی جاننے والا موجود ہے جو آپ کے بحاف پر جوب ڈھونڈ سکتا ہو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ انڈیڈ ڈاٹ کام اور مختلف موسٹر ڈاٹ کام اس طرح کی ویب سائٹس کے اوپر جوب اپورشنٹیز ڈھونڈیں اور اپلائے کریں اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اٹلی کے اندر جو ریجسٹرڈ ایجنسیز ہیں جو کہ جوب پروائیڈر ہیں آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے بحاف پر جوب ڈھونڈ سکے اور آپ ان کو ان کے سرویس چارجز دے رہے ہو دوسرے سٹیپ کے اندر آپ کو وہ تمام کی تمام انفرمیشن اپنے ایمپلائیڈر کو پروائیڈ کرنی ہوتی ہے جس نے آپ کو جوب گرانٹ کی ہے کیونکہ ایمپلائیڈر آپ کے بحاف پر آپ کا ویزا اپلیکیشن فائل کر رہا ہوتا ہے ورک پرمیٹ کے لیے تو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین مین آپ کی ریکوائیمنٹس ہیں جو کہ آپ کو اپنے ایمپلائیڈر کو پروائیڈ کرنی ہوں گی اپنا ویزا فائل کرنے کے لیے اس کے علاوہ ان کنٹریز میں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ چانسز ہیں آپ کے ویزا ملنے کے اور الحمدللہ پاکستان اس لسک کے اندر شامل ہے تو تھرڈ سٹیپ میں جب یہ دونوں سٹیپ آپ پورے کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کا 30 دیز کے اندر ورک پرمیٹ آیا تھا ہے اور یہ ورک پرمیٹ کے بحاف پہ آپ اپنے ہوم کنٹری کے اندر وی ایف ایس بلوبل کا آفیس وزیڈ کرتے ہیں جہاں پہ جاگے آپ کو بہ آسانی آپ کا ویزا مل جاتا ہے ہاں تو بھئی امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو اٹلی کا یہ ویزا سمجھ میں آ چکا ہوگا کیونکہ یہ کوٹا بیس ہے تو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنی اپلیکیشن فیل کریں مزید اس معاملے میں کوئی بھی آپ کو زرورت پڑتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود نہیں فیل کر سکتے اور آپ کو ہماری زرورت پڑے گی تو آپ ہم سے پیٹ کنسلٹنسی لے سکتے ہیں ہمارے نمبر 0333 3599811 پہ کانٹیک کر کے اپنی فیڈبیک ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دی دے گا کہ یہ ویڈیو نے آپ کیسے ہیلپ آؤٹ کیا اور کیسے نہیں کیا اور مزید کن ٹاپکس کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی دے گا تاکہ ہمیں مزید سپورٹ مل سکے آپ لوگوں سے اپنا بہت خیال لکھئے گا السلام علیکم